بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا آپ دوستوں نے اس پر غور کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کونسی نماز ہے جس کے فوت ہو جانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل اور مال کے چھن جانے سے تشبیح دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر فوت ہو جائے گی گویا اس سے اس کے گھر والے اور مال چھین لیا گیا ابی دوست کی حدیث ہے یعنی اگر آپ اثر کے نماز مس کر دیتے ہیں قضاء کر دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تشبیح دی کہ آپ کے گھر والے اور آپ کا مال آپ سے چھین لیا گیا ہے یعنی اس نماز کی اتنی اہمیت ہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کیا کریں یہ نماز ہی قبر میں آپ کا ساتھی ہوگا اور محشر والے دن آپ کی نجات کا سبب بنے گا اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ